کمرن کا عمرت پی پی کر جو پلتے ہیں وہی سب سے زیادہ زہر اگلتے ہیں موتی جی نے کچھ دن پہلے تخریر کی وہ بہت چنتہ کا وشہ ہے مسلمانوں کو گسپیٹیا کہا گیا مسلمانوں کو زیادہ بچے والا کہا گیا ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کا نام ان کے سٹیٹس پر لینے کے بغیر ان کی دکان نہیں چلتی ہے بی جے پی اپنی ناکامیوں کو ڈھاپنے دھرم کی راجبودی کرتی ہے آج کئی ہندو بھائیوں کے دل میں نفرت بھری جا رہی ہے یہ کہہ کر کہ دھرم کو خطرہ ہے دھرم کو کبھی خطرہ تھا ہی نہیں یہ خطرہ بی جے پی کو ان کی کچھ کہے وہ کہتے ہیں کہ کانگریس مکت بھارت بنائیں گے پر انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ بھاجپا میں اتنے الگ الگ پارٹیوں کے نیتا گوش چکے ہیں کہ اگر کسی دل ان سب میں ایک ساتھ پنٹی آلی تو رات و رات تیش بھاجپا مکت ہو جائیں نہیں ملنا کسی کو کچھ بھی اس آندھی کے راستے پر پھر لوٹنا ہوگا تمہیں گاندی کے راستے پر جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج ہمارے دیش میں کی حالت بہت خراب ہیں ایکانومی، جی ڈی پی، ایکوالٹی، ایمپلائیمنٹ، انفلیشن، سوشل ریپارمز جیسے کئی چیزوں میں آج انسان پس رہا ہے اس کا اثر دیش کے ہر ناگرک کو جینے میں دشواری پیدا کر رہا ہے اور یہ سب کی ذمہ دار بی جے بھی ہے اور اس کی حکومت جو پچھلے دس سال سے اندوستان کی سرکار چلا رہی ہے اب دیش کو اگر بچانا ہے تو کانگریس کو لانا ہے کیا یہ صحیح ہے کہ آج دیش کے سمویدان جس کو ہم آئین کہتے ہیں جس کو ہم کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں آج اسی کو بدلنا چاہتی ہے بی جے بھی وہی کانسٹیوشن جس پہ ہم سب کو ناز ہے وہی کانسٹیوشن جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے ناگرکوں کا حق ملک پر رہتا ہے وہی کانسٹیوشن جو انیس سو انچاس میں ملک کو چلانے سے لے کر تمام سوشل، سکلچرل، ریلیجنز، ڈائیورسٹیز کو سامنے رکھ کر جس کو ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر نے تیار کیا تھا اور انیس سو پچاس سے لے کر اب تک جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا کسی نے خوب کہا ہے کمل کا عمرت پی پی کر جو پلتے ہیں کمل کا عمرت پی پی کر جو پلتے ہیں وہی سب سے زیادہ زہر اگلتے ہیں موتی جی نے کچھ دن پہ تخریر کی وہ بہت چنتہ کا وشے ہے مسلمانوں کو گسپیٹیا کہا گیا مسلمانوں کو زیادہ بچے وائلہ کہا گیا ایسا لگتا ہے کہ مسلمان کا نام ان کے سٹیچ پر لینے کے بغیر ان کی دکان نہیں چلتی ہے اس کا جواب آپ کو اپنے عوض سے دینا ہو رہا بی جے پی اپنی ناکامیوں کو دھاپنے دھرم کی راجنے دی کرتی ہے آج کئی ہندو بھائیوں کے دل میں نفرت بھری جا رہی ہے یہ کہہ کر کہ دھرم کو خطرہ ہے دھرم کو کبھی خطرہ تھا ہی نہیں کیونکہ اتحاس گواہ ہے اگر دھرم کو خطرہ ہوتا تو مہارانہ پرتاب کے سینہ پتی مسلمان اور اکبر کے سینہ پتی ہندو نہ ہوتے یہ خطرہ بی جے پی کو ان کی کرسی کا ہے مگر آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم سب کو ایک ہو کر ان فرخہ پرستوں کو اپنی کرسی سے اس بار ہٹانا ہوگا اور کانگریز کو جتانا ہوگا تب ہی ہم دیش کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کو بچا پائیں گے آپ غور کیجئے غلط طریقے استوائی کر کے سب اپوزیشن لیڈرز کو ڈرائی جا رہا ہے ان کی چھویں لوگوں میں خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج جب ملک کے کئی پارٹیز ایک ہو کر انڈیا آلائنز بنا کر الیکشن میں مقابلہ کر رہی ہے تو بی جے پی کے پیروں تلے زمین کھسکتی نظر آ رہی ہے لوگوں کا بھروسہ اس سسٹم سے اٹھتا جا رہا ہے لوگ تنتر کا مزاق بنایا جا رہا ہے آج کئی ایک مسئلے دیش میں ہیں ہر دن ایک نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے آپ کو سوچنا ضروری ہے کہ اس بار ایک ہو کر پوری تعداد میں آپ بوٹ نہیں کریں گے تو بی جے پی دیش کے تکڑے کر دے گی کیا پتا کہ ہمارے حقوق چھین لیے جائے سمیدان اور لوگ تنتر کو بچانا ہے تو کانگریس کو لانا نہیں کچھ میڈیا چینل کے حساب سے دیش میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں چلتا صرف اوپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سب بڑے چھوٹے چینلز خرید لیے گئے ہیں انہوں نے تو بہت بیمانی کر لی دیش کے لوگ تنتر کے ساتھ دیش کی جنتہ کے ساتھ صحیح خبر تو نیوز میں آنے سے رہی بس اندھ بھکتوں کی طرح بی جے پی کی تعریف میں لگے رہتی ہے کوئی ڈیولپمنٹ پہ بات نہیں کرتا کوئی نوکریوں پہ بات نہیں کرتا بی جے پی کے حکمران صرف جملوں کی سرکار چلا رہے ہیں بس جھوٹ کی بنیاد پر لوگ تھاکے دا رہا ہے اور یہی کچھ چینلز پر کسپس کی طرح پلے کر دیا جاتا ہے آج کئی پڑے لکھے نوجوان جس کے ماں باپ نے بڑی محنت سے کمائے ہوئے پیسے سے ان کو جو پڑایا لکھایا سڑکوں پہ ٹھیلے لگا کر کاروبار کر رہے ہیں یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے نوکریوں کے لیے وہ کچھ دن پورے نہیں کر پائے آپ دیکھیں کرناٹک میں چالیس پرسنٹ سرکارہ کو آپ لوگوں نے ہٹا کر کانگریس کو موقع دیا راہل گاندی جی اور تھرگے صاحب کو جتا کر آپ نے جو میسیج دیا پہلے ہی دن پورے تمام وعدے کرناٹک میں اور تلنگانہ میں کانگریس کی طرف سے کر دیئے گئے بس بی جیٹی کے طرح ہر تریخے کے ہتھکنڈے اپنا رہی ہے کانگریس کو روکنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کانگریس مکت بھارت بنائیں گے جو سٹیٹ میں کانگریس یا کوئی پارٹی آ جائے تو وہاں ہاں اور سٹریڈنگ شروع کر دی جاتی ہے پر انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ بھاچپا میں اتنے الگ الگ پارٹیوں کے نیتا گھوش چکے ہیں کہ اگر کسی دن ان سب نے ایک ساتھ پنٹی کھا لی تو رات و رات تیج ہاچپا مکت ہو جائے ان کی داستہ ختم نہیں ہوئی ہے ابھی لب جہاد، گھر واپسی، حلال کٹ، آزان، ہجاب، اینارسی، سی اے اے، یونیفارم، سیویل کورٹ، فور برسنٹ ریزرویشن جیسے کئی ملتے اٹھا کر ان لوگوں نے اپنے ہی ملک کے لوگوں کو تکلیق دی ہے بتائیے نوٹ بندی کر کے آپ سبی کو لائن میں کھڑا کر دیا گیا تھا کہاں گیا کالا دن جو انہوں نے بانا کیا تھا آپ کو واپس لا کر دیں گے موپ لنچنگ میں کئی مظلوموں کو بے رہمی سے مالا گیا ختل کر دیا گیا اب جا کر انہوں نے کانون بنایا ہے کئی معصوم بچیوں کو ریپ کرنے والے درندوں کو جیل سے باہر آنے پر بی جے پی کے نیتا پھول کی مالا پناتے ہیں کیا اسی کو دیش چلانا کہتے ہیں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا آپ کو ساتھ تاریخ کو رادکرشن صاحب کو جتا کر پورے بھائی اکسریت سے ان کو جتا کر پارلیمنٹ کو بھیجنا ہوگا بس میں ایک شیر کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا سارے غم سارے شکوے سارے جھگڑے سب مٹا کے اٹھو دشمنی جو بھی ہے آپس میں مٹا کے اٹھو یاد رکھو اگر تم ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤگے یاد رکھو اگر تم ایک نہ ہو پاؤگے تو مٹ جاؤگے تم بھی خشک پتوں کی طرح بکھر جاؤگے شکریہ